دوہزار چوبیس آئی سی سی مینٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ گروپ کی بات کرتے ہیں آج آٹھ جون ہے سیٹرڈے کا دن ہے ان کی پوزیشنز کیا ہے ابھی تک ٹوٹال پندرہ میچز ہوئے ہیں گروپے یو ایسے دو میچ کے لئے دونوں جیت گئے اور چار پوائنٹ ہیں زندگی میں میرے خیال میں میرے خیال میں وہ یو ایسے نے فرس ٹیم کسی بھی آئی سی سی کے ایونٹ میں بڑے ایونٹ میں ورلڈ کپ میں انٹری کی اور کیا کمال انٹری کی دھاسو انٹری ہے انڈیا ایک میچ کھیلا ابھی تک اس گروپ میں ایک جیت گیا دو پوائنٹ ہے کینیڈا دو میچ کھیلا ایک ہارا ایک جیتا دو پوائنٹ ہے پاکستان ایک ہی کھیلا ایک ہار گیا زیرو پوائنٹ آئرلینڈ دو کھیلا دونوں ہار گیا ابھی تک ویسے تو یہی مجھے افسٹ لگ رہا ہے یہ بیچاری کیوں نیچے ہے کیونکہ آئرلینڈ بھی تف ٹیموں میں اب آتی ہے بی کی طرف جاتے ہیں اور گروپ بی میں سکاٹلینڈ وہاں یو ایسے تھی یہاں سکاٹلینڈ ہے کوئی بگ ٹیم نہیں ہے بھی جک دونوں گروپوں میں اوپر نہیں تھی ملی دو میچ کھیلے ایک ہاری ایک رہا ہوا تین پوائنٹ آسٹیلیا ایک جیتی ایک ہی میچ کھیلا ہے دو پوائنٹ ہے نبیبیا دو میچ کے لیے ایک ہار گئی ایک جیت گئی دو ہی پوائنٹ ہے فورت انگلینڈ انفورچنیٹ بارش ہو گئی تھی ایک ہی میچ کھیلا ہے ایک پوائنٹ ہے اور لاسٹ میں امان ہے اور امان جو ہے دو میچ کھیلے دونوں ہار گیا اس گروپ میں سب سے لویسٹ پوائنٹ پہ ہے وہاں یو ایسے یہاں سکاٹلینڈ اور ہر گروپ سے دو دو ٹیمیں اوپر جائیں گی جو نیکس راؤنڈ ہے اکھانستان وہی بات ابھی چیڑے تھے ایسے سیکنڈ میں سکاٹلینڈ یہاں اکھانستان دو میچ کھیلا دونوں جیت گیا چار پوائنٹ ہیں ویسٹ انڈیز دو دفعہ چیمپئن ایک میچ کھیلا جیت گیا دو پوائنٹ یوگانڈا دو میچ کھیلے ایک ہار گیا ایک وہ اور دو پوائنٹ ہے پی این جی دونوں میچ ہار گیا نیوز لینڈ ایک میچ کھیلا ہار گیا بہت برا ہارا جی ون سائیڈڈ میچ اوغانستان نے ہرایا کل یہ ہے گروپ سی کی پوزیشن گروپ ڈی کی بات کریں ساؤتھ افریقہ اب تک کا فورتھ جو گروپ ہے اس میں شکر ہے کوئی بڑی ٹیم اوپر ہے ویسے تو تینوں گروپوں میں یو ایس اے سکوٹلینڈ اور اوغانستان ناؤ ساؤتھ افریقہ ایک میچ ایک جیتا دو پوائنٹ نیدرلینڈ ایک میچ جیت گیا دو پوائنٹ بنگلہ دیش ایک میچ جیتا ایک ہی کھیل ہے دو پوائنٹ ہے نیپال ایک میچ کھیل ہے ہار گیا سری لنکا دونوں میچ ہار گیا جی دو میچ کھیل ہے دونوں ہار گیا زیرو شاید یہ شفلنگ ہوئی ہے بہت زیادہ ان کے یہاں پہ جو کرکٹ بورڈ کا چینج ہونا اور پھر ملک ڈیفالٹ ہو گیا تھا بورڈ بیٹ گیا یہ وہ شاید منٹلی انسان وہ اس طرح شاید ان کا کونفیڈنٹ باڈی لینگویج بڑی میٹر کرتی ہے کسی بھی کرکٹ میں جب تک آپ کا باڈی لینگویج آپ کا کونفیڈنٹ آور کونفیڈنٹ نہیں آور سمارٹ نہیں حواظ پر کابو کرکٹ کی ایکسپورٹیز یہ بڑا معنی رکھتی ہے لیکن جب اتار چڑھا ہوتا تو شاید یہی حال ہوتا ہے اور اب بات کرتے ہیں پہلا میچ فرسٹ میچ جو ہوا تھا دو جون کو سنڈے کو گروپ اے کا یو ایس ایر کینیڈا کینیڈا نے ون نائنٹی فور رن بنائے ایک سو چورانوے رن کا بہت اچھا ٹوٹل ہے یہ دوستو کے قریب قریب لیکن یو ایس ای نے بہت ایزی لی تین وکٹوں کے نسان پر ایٹینتھ آور میں یعنی کہ بھی چودہ پندرہ گنے پڑی تھی اور بہت ایزی لی تب مجھے احساس ہوا کہ یو ایس ای اتنے آرام سے اتنی ایزی لی پاکستان کو جیتنے نہیں دے گا تب مجھے احساس ہوا جو ابھی پاکستان ہار گیا یو ایس ای سے سیکنڈ میچ جو ہوا وہ پین جی اور ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ ہوا بڑا کلوز میچ ہوا لیکن ویسٹ انڈیز نے آخری آور میں مطبع ایک آور پڑا تھا اور وہ میچ جیت گیا اور میچ تھرڈ اومان اور نبیبیا ایک سو نورن بنائے ایک سو نورن ہی بنے اور میچ ٹائی ہو گیا اور نبیبیا نے سپر آور میں سپر آور میں اکیس آنڈ بنائے اور وہ میچ اپنے نام کیا فورت میچ کی بات کریں سری لنکا اور ساؤت افریقہ جس سیونٹی سیونٹ سری لنکا نے بنائے اور ساؤت افریقہ نے اسی رن بڑے آسان کہہ لیں لیکن چار وکٹیں پھر بھی سول میں آور میں جا کے جیتا آسان تو نہیں کیل لگ رہا تھا اور پھر پانچوہ میچ افغانستان یوگانڈا افغانستان اور ایک سو تیراسی رن بنائے یوگانڈا کو ون سائیڈ 58 پہ آل آؤٹ کر دیا میں کہتا ہوں کہ اب تک کب بہترین کہ کہتے ہیں ٹیم ہے افغانستان اب تک کی جو مجھے فیل ہوا جس طرح اس نے کل نیوزیلینڈ کو ہرایا سیکس میچ پہ چلے جائیں سکوٹلینڈ انگلینڈ پہ چلے جائیں میچ ڈراؤ ہو گیا تھا دس ابر ہوئے تھے نائنٹی رن تھے سکوٹلینڈ کے نائنٹی پہ زیرو تھا سکوٹلینڈ نائنٹی پہ زیرو بارش ہو گئی بارش کے نظر ہو گیا انٹرسٹنگ ہوتا میچ یہ بیسے انٹرسٹنگ ہوتا اور اب چلے جاتے ہیں جی ساتھویں میچ نیپال ورسز نیدرلینڈ نیپال ایک سو چھے رن نیدرلینڈ نے چیس کر لیا آئرلینڈ نے نائنٹی سکس میں آئے ون سائیڈڈ انڈیا نے میچ مارا یہ انڈیا کا بہت اچھا بہت اچھی شروعات تھی انڈیا کی بہت اچھی شروعات کی انڈیا نے ایٹھ میچ ہوا اور انڈیا نے ون سائیڈڈ میچ جیتا نوہ میچ پین جی یوگانڈا کے اگینسٹ ہوا یوگانڈا میچ یہ بڑی مشکل سے کلوز ہو کے جیت گیا پھر آسٹریلیا اور اومان کا ہوا آسٹریلیا نے ون سکسٹی فور بنائے اور اومان ون ٹوئنڈی فائف پہ ہی بنا سکا آسٹریلیا نے یہ میچ جیتا پاکستان اور یو ایس اے کا اس پر الگ سے بات کریں گے الگ سے بات کریں گے اس کے اوپر لیکن یو ایس اے جیت گیا پھر نبیبی اور سکوٹلینڈ ہوا سکوٹلینڈ ایزیلی میچ جیتا یہ پھر کینیڈا اور آئرلینڈ ہوا کینیڈا نے یہ میچ جیتا پھر آفغانستان اور نیو زیلنڈ کا میچ ہوا آفغانستان نے ون سائیڈ پہلے تو نیو زیلنڈ اس پہ بھی بات کریں گے الگ سے بات کرتے ہیں اگوانستان نے میٹ جیتا پھر بات کرتے ہیں سری لنکا اور بنگلہ دیش پہ 124 سری لنکا کی مجھے کرکٹ سمجھ میں نہیں آئی بنگلہ دیش آرام سے بنا گئی ہے اور آج جو میچ ہوں گے آج کہتے ہیں آٹھ جون ہے اور نیدر لینڈ ساؤت افریقہ آسٹریلیا اور انگلینڈ آج کے دو میچز ہیں یہ اور کل ویسٹ انڈیز یوگانڈا انڈیا پاکستان اومان سکوٹلینڈ اس پہ بھی الگ سے بات کریں گے الگ سے بات کریں گے اور اب تک کہ نیکسٹ ویلوگ میں ضرور سنیے گا اب ہم اپنے تفسریں سارٹ کریں گے اپنا کچھ جو ہمیں کرکٹ کی ایکسپیئرنس اس پر اس کو رہتے سہتے کر کوئی غلطی ہیں دیکھیں بڑے پلیئر ہوتے ہیں انٹرنیشنل پلیئر ہوتے ہیں سیکھتے ہیں یہ لوگ ایسا نہیں ہیں لیکن میرے خیال میں کہ کہتے ہیں انسان وہی اچھا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں لیکن اگر آپ غلطی بار 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 ریپیٹ پر ہو رہی ہے تو بہتر یہ کہ اس پلیئر کو چینج کر لینا چاہیے بہت شکریہ